اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سیندک پروجیکٹ میں بڑے بڑے پیمانے پر مقامی ملازمین پر بیجا پابندیاں لگا کر انہیں ملازمت چوننے پر مجبور کیا جا رہا ہے سیندک کے ملازمین کے تنخواہوں کی کٹوٹی سالانہ ایگریمنٹ نہ دینے غیر میاری خوراک سمیت دیگر مسائل پر پچھلے سال میں نے اپنے دیگر چند ساتھیوں کے عمرہ آواز بلند کی جس کی پاداش میں خالدگل کے ایمان پر ہمیں ملازمت سے برخواست کر دیا گیا موزی صافی حضرات خالدگل نے ہمیں ملازمت سے نکالنے کے بعد دیگر ملازمین پر بیجا سختیاں اور پابندیاں لگانا شروع کر دی تاکہ آئندہ کوئی بھی ملازم اپنے جائز اقوق پر بولنے سکے ملازمتوں سے نکالنے کے بعد خوف میں خالدگل اور اس کے دیگر آواریوں کے ظلم و ستم کو سیندک کے ملازمین برداشت کی اور کوئی بھی ملازم نے خوف کی وجہ سے لبکشائی نہ کی خالدگل نے فوری طور پر اسے ملازمت سے برخواست کر دیا موزی صافی حضرات کرونا بیماری نے جہاں تمام دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تاکہ خالدگل کو جیسا موقع مل گیا کرونا کا استعمال کر کے خالدگل نے سیندک کے ملازمین پر بیجا پابندیاں لگانا شروع کر دی قریبی گاؤں کے لوگوں کو کہیں کہیں مہینوں تک ان کے گروں کو نہیں چھوڑتا جس پر مجبور ہو کر کئی لوگوں نے استفاہ دے دیا خالدگل تو یہی چاہتا ہے کہ مقامی لوگ ملازمتیں چھوڑ دیں تاکہ ان کی جگہ سندھ سے لوگوں کو برتی کیا جا سکے کیونکہ انہیں سندھ وغیرہ سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معاملی تنخواہ پر نوکری کے خواہ ہیں اور خالدگل یہی چاہتا ہے کہ انہیں معاملی تنخواہ دے کر باقی رقم خود اپنی آواریوں کے عمرہ اڑپ کریں جیسا کہ آپ کے علم میں ایک حکومت پاکستانی کرونا پر پابندی ہٹا دی ہے لیکن سندھ وغیرہ میں کرونا پابندی ختم نہیں کی گئی جبکہ خالدگل سمیت اس کے ساتھی آزادان انکل عرکت کی اجازت ہے جبکہ دیگر کرونا ٹائن میں رکھا جاتا ہے جس پر مقامی خواتین نے احتجاج شروع کی جس پر صوبے کے دیگر پارٹیوں نے بھی سندھ وغیرہ ملازمین پر جاری پابندیوں کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیئے جس پر چائنیز حکام نے مجبورا پابندیاں اٹانے پر اضامن ہوا لیکن ایم ڈی سندھ وغیرہ جو ہمارے نکالنے پر مکمل خاموش تھا پچھلے ڈائی سالوں پر سندھ کے ملازمین کی پابندیوں پر ایک لفظ تک بول نہیں سکا اب حکومتی اعلان کے کریڈٹ کو اپنے کاتے میں ڈالنے کی خاطر سندھ پہنچ کر کرونا پر سے پابندی اٹانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایم ڈی آج ہی رازق واقعی ملازمین کا خیر خواہ تھا تو پچھلے ڈائی سالوں سے سندھ میں جاری ظلم اسیدم کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا کیونکہ برطرف ملازمین کی بحالی کی کوشش نہیں کی پچھلے ڈائی سالوں سے جن لوگوں نے استفاہ دیا تھا انہیں کیوں نہیں روکا دراصل ایم ڈی سندھ اور خالد گل کی ملی بکت سے سندھ کی ملازمین پر زمین تنگ کی گئی تاکہ لوگ مجبور ہو کر خود استفاہ دے اور ان کی جگہوں پر سندھ سے لوگوں کو برتی کیا جا سکے محضرت صافی حضرت جہاں سندھ میں ملازمتوں کے نام پر خرد برد کی جاری ہے اس طرح کارمد مشینریوں کو ایم ڈی سندھ آجی رازق اور خالد گل کے ایمہ پر ناکارہ بنا کر اسکریپ کیا جارہا ہے اور برائے نام نیلامی کر کے ایم ڈی سندھ اور خالد گل انہیں فروخت کر کے اربوں روپے کما رہے ہیں دراصل سندھ پر پروجیکٹ ایم ڈی آجی رازق اور خالد گل کے کرپشن کا گھڑ بن چکا ہے ایک طرف ملازمین کے تنخواہوں سے ماہوار کٹوٹی کی جارہی ہے تو دوسری جانب اسکریپ کے نام پر کرونہ روپے کی کرپشن ہو رہا ہے ہمیں نکالنے کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ان کے کرپشن کے خلاف کوئی بول نہ سکے اور یہ سنسلہ تاہل جاری ہے سندھ پروجیکٹ ایم ڈی سندھ اور خالد گل نے ایک بیکار کیم بنا رکھا ہے جہاں پر اہر طرح کی ظلم و ستم کو جائز قرار دیتے ہیں اور معاملی معاملی باتوں پر لوگوں کے ملازمتوں سے نکال دیا جاتا ہے سندھ کے تمام لوگ خوف کے سائے تلے ملازمت کرنے پر مجبور ہیں اگر حکومتی اعلان نہ ہوتا اور خواتی نے اتجاز نہیں کرتی تو ایم ڈی سندھ اور خالد گل کوئی اس قدر مجبور نہ کرتا تو وہ خود ہی نوکری چھوڑ دیتے ہیں اب ایم ڈی سندھ کے اپنے آپ کو ملازمت کا خیرخواہ کریڈل لینے کی کوشش کر رہا ہے جو بالکل درست نہیں موزی صحافی حضرات ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایم ڈی سندھ اور خالد گل کو بتانا چاہتے ہیں کہ جبری طور پر ہمارے برطرف ساتھیوں کو اگر دوبارہ باہر نہیں کیا گیا تو عید کے بعد ہم مقامی لوگوں کے ساتھ سندھ پروجیکٹ ایم ڈی سندھ اور خالد گل کے خلاف اتجاز شروع کریں گے اور سندھ افتان روڈ پر اتجاز کر کے روڈ بلاگ کر دیں گے ہم صحافی حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سر ہم چونتیس بند دیتے ہمیں لیویز اور پلیس کے ذریعے جبرن گاڑی میں اٹھا کے سندھ تفتان پہنچا دیا آپ کے خالد گل کا عوضہ کے وہاں کو کس جنسیلیشن میں وہاں بسائینا آتا ہے میں سوزے نہیں پہتا ہے خالد گل وائز کریزڈنٹ آپ کپنا نام کے میرا نام عبدالکدوس آپ کپنا نام کے